بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 اور ایک ساڑھے اندر ایک ڈار بیٹھے ہویا ہے کہ اے نہ ہو جائے او نہ ہو جائے ای میرے حال ہے ساڑھی حیاتی نو جڑا ہے یہ بلکل یہ ساڑھی کھائی جاندہ ہے ہر ویلے کئی وری اڈیاں مشکلات نہیں ہوں دیاں جڑھیاں سی مشکلات دا دار اپنے اندر پال لینے ہیں گلام سینس آجے صاحب تو اڈیاں ہونتے کر کتنیا کتاب آن چکی ہیں میری پنجابی دیوں نو کتاب آن چکی ہیں پنجابی دیا نو کتاب آن ملاہ کے کتنیاں چکی ہیں چکی ہیں دار اپنجابی دیا کتاب آن Shouldn Mahone شاشعری دیا نساڑھی ایک جڑھی چکی ہیں مدفخات کیاں دی کتاب ہے ایک کتاب کہانیاں دیا باقی کتاب آن چکی ہیں شاشعری دیا کتاب آن تو سی کی کے لکھا ہے غزل نظم نظم بھی لکھیا کافیاں بھی لکھیا ایک کافیان دی کتاب ہے ایک غزلہ دی کتاب ہے اور پانچ کتاب ہیں تو سانو کوئی غزل لنایت کرو یہ پھر یہی سنا دینا نہیں اوہ تا سی سن چکی آنو کل تسی اور کو سنا ہو اور کوئی یاد نہیں دو آنو آئیسے چل تھوڑے دیر بعد تس سنا دیو بہرحال تسی ویسے کدھے سمجھ دیو کہ بندہ آسانی محسوس کر دے تسی ذاتی توڑ دے کیونکہ اردو بھی لکھ رہی ہو پنجابی بھی لکھ رہی ہو نووے فیصد جڑا حصہ ہے وہ غزلان دے اور جڑی پنجابی شہری ہو دا کوئی نووے فیصد حصہ نظمان دے ٹھیک ہے تو میں پنجابی نظم نو مطلب شناخ سامین اور نظم نلی میری جڑی زیادہ ایک بڑی گالکی جاندی ہے کہ جڑی نظم ہے پنجابی زبان خصوصی طورت ہے ہی ایک نظم دی زبان ہے نہیں میرا خالی گالت نہیں ہے جو کہ اگر دوسی کافی نو دیکھو کافی دی بنتر نو دیکھو میں غزل دے ہوالے نا کیا غزل دے بڑے قریب ہے گی بلکل کیونکہ وہ ایک مصرہ نا اور ساڑے بابیانے تھے بڑا اور غزل ہی تسی دو مصرے کہنا دیو ٹھیک ہے اس واسطے میرا نہیں خیال کہ غزل دی کونجابیشنی ہے میں ایک بڑے بڑے شائر دا ایک انٹریو پاری سے انہوں نے گئے جڑی ساڑے جسرا مسئلہ نسی اپنے بیان کرنے یا بہت ساری ایشیوز انہوں نے بیان کرنے تو انہوں نے لیے نظم جڑیوں بہتر ذریعہ ہے جو اس واسطے کی جڑی نظم ہیں تو اسی جڑی ساڑی جدید ترین عدوی طریقہ نے انہوں نے جوڑ سکتے ٹھیک ہے کیونکہ جڑی غزل دی روایتیں ہوتے مشرقی روایت ہیں ٹھیک ہے اور نظم میں جڑی ظاہر ہے کہ مغرب دی روایات مغرب دی جڑا کلچر ہے تہذیب ہے یا جو ساڑی دی اثرات نے انہوں نے تسی جڑی زیادہ بے تطریقین بیان کرسکتے نظمی غزلی جو بیان ہوندے نے لیکن وہ اتنے ملک کھل کے سامنے نہیں آدھے ٹھیک ہے تو تسی کی سمجھ دیو کہ غزل تسی کوئی انجرد ضربے کیتے نے جس طرح ساڑے دور چھو کافی اسی دیکھنے آکے نظم دی طرح غزل نے بہت سارے نوے آنگ دیتے گیا ہمیں سماجی مسائل نے لے آندا گیا یہ غزل ہے جڑا میں نے لگیا سی میں محسوس کہتا ہے کہ یہ ساڑی غزل ہے وہ رومانوی ہے تھی نہیں عرض کر رہے ہمیں وہ پنجابی غزل اسی پنجابی زبان اسی ضرور غزل لکھنے ہیں لیکن اسی پنجابی غزل نہیں لکھنے کیونکہ یہ ساڑی شاعر نے وہ زیادہ تر جڑی اردو غزل دی روایت ہے یا فارسی غزل دی روایت جڑی ساڑے تک پہنچی ہے انہوں نے ایک طرح گل ہے کے ٹور پہن دے میرے پچھلے سوال دا جواب اونہ آ گیا ہے کہ پنجابی جڑے پکا پیڈا کام ہے اور نظم چیہ ہے اچھا وہ غزل واسطے نا پنجابی غزل جڑی ہے نا کہ جدہ پنجاب دی تیزیب پنجاب دا کلچر جڑا ہے پنجاب دی رہت لتن دی روایت ہے تو دی تیزیب جڑی اپنے آپ نے ظاہر کرے وہ اس طرح دے شائر سانو پنجابی بہت کاتے ملتے ہیں اچھا مثلا زفر اکبال نے کل کچھ چیزیں گیا لیکن تسی دیکھو کہ زیادہ تر اردو روایت دائی تو تب وہ ایک طرح دے کیتا جا رہے ہیں وہ میں اپنی کتاب جڑی نا کسے سفنے دنال جڑی غزلہ لکھی ہیں وہ ساری میں کوشش کی تھی کہ پنجابی تیزیب یا کلچرنل جڑیاں ہو اچھا اور اچھا پنجابی روایت تو انہوں نے نظر آوے وہ کسے طرح بھی اردو دے قریب نہ ہو یہ نہ لگے کہ تسی اردو غزل پڑ رہے کیونکہ بعض قاتل ایسی ہاں غزلہ پڑنے ہیں کہ جدہی صرف اخیہ دی بجائے اہلہ آجتا جاندہ دی دی بلکہ تے توڑا سی ہور کلام سننے ہیں اور ساڑے نال نے استاد طائر اقبال بہت ہی استاد ہے توڑے نال دنال آجت صاحب ہوں ساڑے نال کی سنناندے ہیں دے باغدہ گیڑا تاڑا چکھئے جین دنی دے باغدہ گیڑا تاڑا چکھئے گن منوں بچھا ریے گنوں چے تے رکھئے جین دنی دے باغدہ ہبرے کدو بوڑ چی کارنو آگا موڑ چی ہبرے کدو بوڑ چی کارنو آگا موڑ چی کارنو آگا موڑ چی تارو ہجر خراکنا تجھ تتت نی شکیے تارو ہجر خراکنا کجھ تتت نی شکیے گن منوں بچھا ریے گنوں چے تے رکھئے جین دنی دے باغدہ موسیقی 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 جیڑا روپ جمالے سب مٹیٹا مالے جیڑا روپ جمالے سب مٹیٹا مالے سب مٹیٹا مالے مرکی جوپر سامکے آلے اندر رکیے اور تجھو پر سامکے آلے اندر رکیے انہوں ملوں مچاریے انہوں جے دے رکیے انہوں تنیدے باغنا او مزت دی تھارے یا جیمن کی تھارے او مزت دی تھارے یا جیمن کی تھارے یا جیمن کی تھارے آلے اندر رکیے انہوں ملوں ملوں مچاریے انہوں جے دے رکیے انہوں تنیدے باغنا موسیقی ساچت دو میں خاتنے جھوڑے سامکے باغنا موسیقی ساچت دو میں خاتنے پھرے چاگے باغیاں گیڑا پاسا چھوڑیے کیڑا پاسا رکیے کیڑا پاسا چھوڑیے کیڑا پاسا رکیے انہوں ملوں ملوں دکھ ٹ Delicious کن لوں سے تے رکیے جن تنیدے باغنا کیڑا نانہ چکیے اسی اکبر فیر تو انجیائنو کہنے ہاں اور سارنال نے غلام سین ساجد صاحب اور استاد طائر اقبال صاحب اسی غلام سین ساجد ہوران دے والنالگالبات بھی کریں گے ساڑھے کو لیک بہتی بڑے موقع دانشور اور شائر موجود نے ایسے والے جڑے اسی اکلام ہونے تھوڑے دیر پہلے سنیا دنیا دیا حقیقتہ اور فلسفہ اور گہرائی جڑی ہے اور نظر آن دیا کہ دین دنی دے باغ دا کیڑا دانا چکھیے کنو منو وساریے کنو چیتے رکھیے اور اسے تری سارے جڑا غزل دا ہر شیر جڑا نرالا ہے اور نویکلا وہ دے چک سنیہا ہے تے وڈے شائر دے اکمال ہوندہ ہے کہ وہ دو مسٹری ہیں میں چک وڈی گل کرلن دے ایک پوری کہانی داست دن دے ایک سماج دی کہانی تے غلام سین ساجد صاحب تو انو اپنی ہاں پنجی کتابان دے نہ آئی آدھنے جی کوشش کرنا دے یاد آئی آدھنے چلو پھر شروع ہو جاؤ پہلی کتاب سی دنیا پر غمازی ہے نظمہ دی کتاب سی اور دے بعد پھر پانی رمز بھرے کافیاں دی کتاب سی پھر نظمہ دی کتاب آئی بہلے بے چڑیاں پھر دریامہ دے والے لے کتاب سر سبتی تو راویت آئیں پھر دے بعد ایک کتاب بھانے ہیں پھر غزلہ دی کتاب ہے کسے سفنے دے نال اور پھر تازہ ترین کتاب جڑی مون جو سارے محل یہ سات کتابیں جڑی انہیں شاعری دیا نے اندر بنی رات جڑی وہ کہانیاں دی کتاب ہے مہاندر خاکی انہیں کتاب سبحان اللہ خاکے تو سی کدے لکھے اپنے دور دے شائران دے یہ خاکے جڑی ساڑے زمانے دے ورڈے پنجابی لکھانوالے لوگ نے جس طرح نجم حسین سید دے علی باصلال پوری ہے شریف کنجائی ہے اس طرح اندر لوگ اندر خاکے خاکے بھی تو مومن اندھا ہے کہ تھوڑا جا ایک تنقیدی اوالا بھی اندھا ہے تھوڑا ایک شرارتی بھی اندھا ہے کدی کدی کوئی کلاس سب کچھ ہے کوئی مخالفت سامنا دے نہیں کرنا پہ آؤ نہیں بلکہ بہت پسند کرتے گئے دوستہ نے بلکہ فرمیش کی تھی کہ کتاب اور بھی انہیں چاہیے دی اور میں کیا کہ جناب اس طرح اندر بندل ہے سبحان اللہ تو انہوں کوئی اپنی کافی یاد ہے جی بلکل یاد ہے سناو پھر بسم اللہ سب وانگونہ لہر راویہ سب وانگونہ لہر تیرے سجے خبے وسدے میرے سخد شہر راویہ سب وانگونہ لہر تیرا سات رسیلہ عمرت باقی پانی زہر راویہ سب وانگونہ لہر تو ساڑا وگدہ سائیں وگ وگ مول نہ ٹھہر راویہ سب وانگونہ لہر کافی لمبی کافی سبحان اللہ تے اسی دوڑا ہے کلام جڑا ہے استاد تائر اقبال کو سننے ہے جی استاد تائر اقبال صاحب سب وانگونہ لہر 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 موسیقی مرمک جاں دے دے میرا ہیں مرمک جاں دے دونا دے فرمک جاں دے دونا دے فرمک جاں دے حق جائے دے حق جائے دے موسیقی 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 اور سارے شیر میں دیکھ رہی ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور دل وچھ کار کرنا لینے اسی انہوں کو توڑا کلام سن لیا لیکن کلام میں شاعر بعض بانے شاعر دا ایک اپنا کمال ہے تو اسی کوئی اپنی خوبصورت نظم دیم ایک نظم پیش کرنا یہ دا عنوان ہے پینجیا پینجیا پینج دے میری مٹی جنہوں پان چڑی ہے پینج دے میری مٹی جنہوں پان چڑی ہے سخ دی پینج دے میری آپ پھر جڑی وجس سے نہیں مم دی پینج دے میری آپ پھر جڑی وجس سے نہیں مم دی پینج دے میری کاویٹ جڑی موڑ موڑ میں نو کھم دی پینج دے میری کاویٹ جڑی موڑ موڑ میں نو کھم دی پینج دے پتھر ہون دے پانی مچ دے مچ نو پینج دے پینج دے پتھر ہوندے پانی مچ دے مچ نو پینج دے پینج دے کود نو کود نو کچ نو وچے سچ نو پینج دے پنج دے تالنو گرنو سرنو چڑھ دی لینو پنج دے پنج دے میرے آل دوالے دی ہر شہ نو پنج دے پنج دے میرے آل دوالے دی ہر شہ نو پنج دے تانجے نمی تلائی وچوں نگ چڑے مڑ جگنو تانجے نمی تلائی وچوں نگ چڑے مڑ جگنو تانجے جیون دان ملے مڑ میرے ہاں دی اگنو پینجیا پینجدے میری مٹی سبحان اللہ ہور سناؤں کو نظم انہاں انوان میں اور پھر ایک جڑا مصر آئے بلکہ اکھر کہنا چاہیے بہت سونا اور دنگیا رمضان پر یہ ایک نظم امر کہانی اپنی ہون توں پہلا میتہ میں ہاسوں اپنی ہون توں پہلا میتہ میں ہاسوں مٹی اندر مٹی پانی اندر پانی تا اندر تا بڑھن کے کھردہ وہ اندر واجیہ سب سہیاں دہانی اپنی ہون توں پہلا میتہ میں ہاسوں مٹی اندر مٹی پانی اندر پانی تا اندر تا بڑھن کے کھردہ وہ اندر واجیہ سب سہیاں دہانی اپنے گزرن مگرومیتا میں ہوسا اپنے گزرن مگرومیتا میں ہوسا اکھا اندر بکھدہ ہوتھا ہوتے جگدہ ساوہ اندر پہلاں پاندہ ناڑا اندر تردہ ہونڈ ہونڈ کردہ اپنی ہونڈ تو پہلا میتا میں ہوسا وا 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 سبحان اللہ واجبہ اور کچھ نہ ہو جی اچھا سلام وا 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 کمال ہے وا 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 موسیقا دیکھا جیاں اٹھے بھوری پینڈ بھائی دس دی دس سو بھوری مستی چڑھیاں گل ٹرسیوں کس دی دس سو بھوری مستی ٹریاں گل ٹرسیوں کس دی واہ 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 کیا بجھارت جڑی ہے نا واقعہ تان جڑی ہے آخری آخری مصرے نے انہوں کمال دی بجھارت بنایا اور واہ واہ اور ابلاغ جڑا ہوتا ہے بہت شکریہ جی ایک نظم جی حسین بن منصور حلاجنو ہر وچھ ہرے ہر وچھ ہرے انجے جی میں دھپ اندر دھپ وس دی ہر وچھ ہرے انجے جی میں دھپ اندر دھپ وس دی جی میں چھاں اندر چھاں ران دی جی میں رات اندر رات کر دی جی میں آکھ اندر آکھ پڑ کے جی میں سور اندر سور جگدہ جی میں سا اندر سا وگدہ واہ جی میں دھپ اندر دھپ وس دی جی میں چھاں اندر چھاں ران دی جی میں رات اندر رات کر دی جی میں آکھ اندر آکھ پڑ کے جی میں سور اندر سور جگدہ جمیں سا بچوں سا وقت دا ہر وچ ہر ہے انجے جمیں پانی اندر چاسے ہر وچ ہر ہے انجے جمیں پانی اندر چاسے جمیں داکھا اندر رسے جمیں چلے اندر تائے جمیں چلے اندر تائے جمیں دل دے وچ دعائے جمیں اکھا اندر خوابے جمیں زاری وچ سوابے جمیں روح دے اندر سکے جمیں حک دے اندر حکے آہ 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 آ رات رگاں بچ جمدی واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم دوبارہ ہم انہوں استاد آئر اقبال اور انکل توڑا کلام سنننگے استاد آئر اقبال صاحب امید ہے کہ تو آئر کل کوئی ہور سونی غزل موجود ہوئے گی جی بسم اللہ کرو موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 اور کافیاں بھی اینا بڑیاں مان پاؤنتی ہیں انہیں پر گلے کے نکھیڑ کرنا ہوئے تو میں سمجھنا کہ اینا دا جڑا تخلیقی جوہر جڑا ہے وہ بہترین جڑا اظہار ہے وہ اینا دی نظم اچھو ہے اچھا ہون اینا دی نظم جڑی ہے ہم اثر نظم جڑی ہے وہ دو کمیں اٹھے پہلی دے گلے کے پنجابی شائری دا جڑا آنکر آنکے اور پنجابی شائر دا جڑا مزاج ہے وہ میں بڑی مادرد دے نال جڑا اختلاف کرنگا کہ وہ بنیادی طورتے نظم دا آنکر آنکے اگرچہ کافی نوکیا جا سکتا ہے کہ جی وہ ہتلیا آنکھ دے نیڑے بھی لگ دی لیکن جدو اسی پنجابی شائری دا کل مزاج جسی سمجھنے پنجابی شائری دا جڑا معلوم سفر ہے ہزار سال تو وادہ ہے تو اس معلوم سفر دے بچ پنجابی دی بہترین اور بہتر شائری جڑی ہے وہ نظم آنکر دی شائری ہے ہون اڈی وڈی روایت اس برے سگیر دے بچ پنجابی دے نال خلو سکتی یعنی اپنی کدامت دے بچ وی اور اپنی ریچنیس دے بچ ان تاکتور اتر شائری ہوئی ہے اس اڈی وڈی روایت جڈی وڈی روایت دے نظم دی چھاب بہت زیادہ گہری ہے او دے بچ اپنا الاغی چیرا بنانا اور اپنے لہجے دی الاغی پشان کرانا یہ بڑا مشکل کم یہ بڑا مشکل کم لیکن غلام صحیح صاحب نے اس مشکل کم نو بڑی آسانی نال کر دیتا کمیں ایک تے یہ ہے کہ تارو نے نمی تے پرانی زندگی دے انہ دی صرف اے نرے شائر نہیں ہیں کمیں ساڑے بیشتر لوگ ہون دے نی اے شائر تو علاوہ سوجوان بھی نہیں انہ دی جڈی قدیم علوم ہے انہ تے بھی نظر ہے اور جڈی جدید علوم دی دنیا ہے او دے سماجی علوم بھی آ جان دے نی او دے ریتال بسیب دے بھی آ جان دے نی ایک دیڑا عالمی کلچر ہے اور او دیاں جڈیاں روایتاں نی او بھی آ جان دے نی سو چونکہ تارو نے بہت سارے ڈونگیاں پانیاں دے بھی اور بہت سارے جڈا ملے بے مختلف رنگان دے تے اس لئے انہ نو یہ آسانی ہوئی کہ انہ نے اپنی اس نظم تو نو پنجابی دی جڈی نظم دی روایت چال رہی سی او دے تو انہ نکھیڈن دے بیچ کامیاب ہو گئے کہ انہ نکھیڈن دے بیچ کامیاب ہو گئے اکتے انہ دے نی جڈا موضواتی ساتھا دھتے جڈا ہے انہ نے ایسے موضوات لے جینا دے بیچ سانو لگ دا ہے کہ مور تے لگی ہوئی ہے کسے کلاسی کی لیکن او دی بنتر تو لے کہ او دے بیچ اپنا شری جڈا اظہار ہے او انہ نے نمی آدمی دے اظہار پایا ہے نمی آدمی دے اظہار ہے اکتے انہ دے بات دا ہے دوسری چیز ہے کہ ساڑے عمومن جڈا لوگ تازہ کاری آڑے پاس سے جاندے نے یا اپنی تازہ گل کے اند دی للک دے بیچ مبتلا ہو جاندے نے او عمومن جڈا روایت جڈی ہے او دے تو رسات اڑا لیندے نے غلامت سے انساجد دی جننی شعریوں پا ما غدلیا شعری ہوئے پا ما کافیاں دی شعری ہوئے پا ما نگن دی ہوئے اے دے بچے ہے کہ اے روایت جڑا ملے بے بڑی ملے بے احترام کر دینے لیکن روایت دے کلے دے ناڑے انہیں اپنے آپنوں نے بنیا ہویا تو جتے جتے انہوں نے موقع مل دے را ریت جڑی شعری دی اور جڑی تاریخ ہے اور جڑی روایت ہے او دے تو بھی فائدہ چکے دینے اور اپنا جڑی سخون دی وقت دی ندی ہو دے تاہبنے حصے دے تازہ پانی بھی پاندے اور اے جیڑا ملو بے ملا پے اے جیڑا سنگمی اے نے غلام حسین ساجد دی شاعری اور خاص طورتے نظمیاں شاعری نو ایک ایسا چیرہ دیتا ہے جی دی پشان جیڑی غلام حسین ساجد دینا تو ہی کیتی جا سکتا ہے وہاں 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 سبحان اللہ یہ جی نظم جیڑی ہے ہم سلامت بارش کہنے ہاں تھوڑی جیڑی سی بھی ہندی ہے بل میں خود بھی پیڑا چنگا پل جاپی دا لکھونا رہا لیکن گلے کے سچی گلے کہ میں نے تے کسی بھی لے بلے غلام حسین ساجد دیو تے رشک تے آندای سی ایک زمانی چھونتے میں نے حسد ہوں لہا دیکھو گیا جی حسد ہے تسی کہہ رہا سنی ہے نہیں ہے حسد خوشی آلہ ہے محبت تے شکل ہے محبت تے شکل ہے کہ وہاں آندای کہ بھی یہ غلام حسین ساجد دیو تے دیکار کی پئی ہوئی ہے کہ ایسا موزون ہوں اے انہے بھرت لے آیا تو میں ہوں میں کی کراں گا یہاں تھے پینجا نظم جس لئے میں سول ہوں پینٹ بہلی مٹ بہل تے میں کہے یار یہ پینجا جیڑا ملے بے یہ تے میری بھی ریتل تے حسارے ہیں میرے اپنے ملے بے بچپند میں جو میری جیسے جم پڑھ ہویا وہ تھے پینجا جڑا ملے بے آم ایک سامنے تھا کردار سی تے پینجے دے رائیں زندگی دے جڑی بجا رہتے وہ میں کیوں نہ بوجھ لیں پینجا دے بہاننا ہے پینجا دے بہاننا ہے وہ اس بہانے دے رائیں اینا نے زندگی دے جڑا ملے بے بھیر واج اس طرح کیتا ہے اور زندگی دے اندر جڑیاں پیچھی دی گیاں اینا اور آدمی دے زاہر اور باتن دے اندر جڑا ملے بے جڑی ایک ہے جے وہ دے بچھ کروڑ بھی ہے وہ دے بچھ جڑا تلاش وی ہے وہ دے بچھ بہت ساریاں چیز آنے سو اوس ایک نظم دے بچھ اینا نے تصووف نو اینا نے حامسر زندگی نو اینا نے رو رویت نو اینا نے وسیب نو اور اس تو علاوہ اوس کردار دے اندر اوہ کردار جنو اسی سامنے وی گودھر جانے نوٹس بھی نہیں لیندے اوہ کردار نو اینا نے سمبل بنا دیتا ہے سمبل بنا دیتا ہے اور اس سمبل دے کدھرے کدھرے ڈانٹے جڑی نی اس کائنات نو چلان آلے رنال ملا دیتے ہیں یعنی اس پر بڑے پین جڑے رنال ملا دیتے ہیں جڑا سامنے دا پین جائے سو اے یہ بڑی شاعری دا کمال ہوتا ہے کہ تسی چھوٹے موضوع نو لے کے اوہ دے ویچھ آپ حاکیت پار دیو اسی طرح اینا نظم بجارت وہ میں بڑی پساند دے حسین بن منصور جڑا وہ سڑ ہے ایک ثقافتی مذبیت تصفف دی روایدہ ایک بڑا زندہ کردار ہے اور اسی سارے ہوتے تو انسپیریشن لینی ہے لیکن اینا نے اوہ اس نظم دے ویچھ جڑی بجارت پائی ہے اوہ اس بجارت دے ویچھ حسین بن منصور دا کردار جڑا بڑا دا طاقت بار کردار ہے اوہ کردار پسمندر چلا گیا اوہ اس بجارت دے ویچھ تے آفاکی اور کائناتی مسائل آگئے ہیں ہونہ حسین بن منصور جڑا وہ صرف اوہ دا ایک شیڈو بان گیا ہے تے اوہ حسین بن منصور دا بہانہ پاکے اینا نے جڑے اوہ دے چھوٹے آفاکی بجارتاں پائیاں ہیں اوہ بجارتاں جڑی ہیں ایسی ہیں نے جیدے لے تو آڑا زین بھی کھل دے تو آڑے دے لوتے بھی ملت دستہ کھن دیے اور احساس ہند ہے کہ اے جی بجارت پاکے بھی تسین زندگی جڑا ملت بے انہوں سمجھ سکتے ہو اور ایک اوہ سا آنگے دے نال سمجھ سکتے ہو جڑا سانوں آم کسے ہور علم دے ذریعے سمجھنے آدھے اے شایری دا جاتو اے شایری دا میجے کے اور اے جاتو جڑا ہے اے غلام سانسدہ آج نے بڑھان دے اور میری تے بہت خوبصورت بہت سارے منتر نے کوئی دو چار منتر میں ملکو بڑی سونکہ مجرور صاحب بڑا شکریہ تسی ایڈیاں سنیاں گلہ کی تیا ساڑے آجد پرونے غلام سانسدہ دوران والے نال لیکن ساڑے نال ایک اور بھی شاعر موجود نے مجرور صاحب میرا حیال ہے کہ جڑا شاعر نوں سمجھنے آلہ محقق یا کھوٹ جی یا تنقید انگار ہے انہوں بھی شاعر ضرور ہونا چاہیے اگر خالی محقق کا ویگران تو کدی بھی اس سطح تکر نہیں پڑ سکتا اے اندر ڈھونگی چھال نہیں مار سکتا تیساڑے نال سے خوشکسمتی نالی کھور بہت شاعر وڈے ایسا والے نالی کہ پنجابی زبان جدومی نظم دیگالی کی تی جان دی ہے تکھاکان اے در غازی دن نہ لیا جان دے اور انہوں نے تحقیق وچھ بھی بڑا کام ہے تنقید وچھ بھی بڑا کام ہے تنقید بڑی اچھی کارلن دے بہت شکریہ بسم اللہ غلام سعجے دورہ نکال لگا حسین مجرو صاحب گل تو بعد اور غلام سعجے صاحب گل کر رہے ہیں جی ہے کہ کسے میچ دے اوور ختم ہو جان بیٹس میں لابیون تو کھیڑ کے سو بہت ہی امدہ گفتگو ہوئی ہے بہت ہیالا گلبت ہوئی ہے اور غلام سعجے صاحب تے گل کرنا میرے لئے تھے ایک بہت ہی مان دی گال کہ میں ایس سدی دے ایک بہت بڑے شائر نال جہاں بارچ گل کر رہا ہم اور جتھوں تاگر ندی شائری دے تعلق ہے نا اگر اسی پنجابی شائری دے حوالے نال اور نظم دے حوالے نال انٹرنیشنلی آج دے شائر نو اگر پریزنٹ کر سکنا تے ہونا چو ایک نا دے سکنا انہوں نے آسی عالمی سطح تے شائر دی ایسی تنال پیش کریے کہ ساڑی زبان چ آج جڑی شائری ہو رہی ہے اور پنجابی زبان چ خاص ہوتے گلام سعجے صاحب تے نا اور انہوں نے شائری دے جو میں پہلے گالو یہ کہ موضوعات توں سے بیکھو اور اڈے مطلب ڈیفرنٹ اور مختلف انگلز تو انہوں نے زندگی رہا ہے زندگی چاہت ماری ہے اور چڑی ساڑی سیویلیزیشن ہے ساری اور ساری سیویلیزیشن انہوں نے ہزار سالہ پرانی سیویلیزیشن اپنی شاعریچ اپنی زبان اپنے ڈیالیکٹ اپنے لیجچ اینج رچا کے گون کے مٹیچ اپنے نظم بڑھائی نظم سامنے رکھی کہ اینہ دی نظم بندے دی روح انہوں نے سودہ کر دن دی میں کامرے پیچھے بیٹھا ہے نظمہ سون رہا تھا وہ ایسی طرح نہیں کہ بندہ جو میں ٹھار نہیں جاندہ اور ہمیشہ لئے بندے انہوں نے اندروں سکون اند مل جاندہ ہے کہ ایسی طرح نہیں بکھا جا سکتا ہے منصور حلاج نو دا ٹاپک مکھ رکھ کے گل تو سی پوری زندگی جڑی تاڑی نال واپری زندگی اس ساری کل کر دیتی اس سے ترہ پینجے دی جو میں سی سونی پینجے دینا پوری زندگی نو علامت دے طورتے برت لیا اور ایک چھوٹی چیز دے ایڈی وڈی علامت بڑھا کے پیش کرنا یہ غلام حسین ساجہ صاحب دے کمال ہے اور جنی رچمی انہ نے خور نظمہ دے بیچ ایسے ایسے موضوع نے کہ وہ بندہ سون کے انسانی ہوند دی جڑی ایک لونلین ایسے وہ بھی انہ دی شایری جمعہ بڑی وہ جڑی احساس تنہائی انہ انسان دی قدیمی تنہائی جڑی بندے دی سول دے نال جوڑی ہوئی ہے وہ انہ نے بڑی غیر محسوس طریقے انہ اللہ اپنی شایری چینج برتی ہے کہ وہ بندے نوں اندروں کی تو چھو جان دی ہے وہ انہ دے خاصہ ہے انہ موضوعات نوں چھیڑنا اور شایری دائے ٹریٹمنٹ جڑا انہ نہیں کمال ہے سبحان اللہ غلام سین ساجہ صاحب ہوند تسی کوئی تھوڑا حسد فیل کر رہے ہو اپنے آپ تو نہیں جی کیونکہ اتنی تعریف تو اڑی ہوئی ہے تو تھوڑا تھوڑا کام از کام تعریف کیونکہ بری لائی خوش دے ہونا ماشاءاللہ نہیں بلکل لیکن ملکہ شریفندگی جی ہو رہی کہ میں اپنے موہ تو تعریف کے دس رونی نہیں نہیں لیکن انہوں نے تعریف نہیں کیتی انہوں نے حقیقتت بیان کیتی اور گل کیتی ہے اور لوجیکل ہی گل کیتی ہے تو آڑیاں نظمہ دی حوالے دے کے تو آڑیاں نظمہ دی زیادہ گل ہوئی ہے اور سی سارے ہی تنوی نظمہ دی آلدوالے پھیر رہے ہیں تو سی ادھے جڑے انوان دیتے ہیں جنہاں پینجا نظمہ اور باقی وینے اپنی رہتل دے حوالے نال اور کیا تسی کدی جڑا اپنا خیال بنی ہے شاعری آمدہ وردنہ سی گال کرنیاں کیا کدی تسی ارادتاں کیا ہے کہ نہیں ہے پینجا تو میں نظم لکھنی ہے یا تو آڑا تو آنوں کوئی ہور چیز جڑی آ رہی ہے تو پینجا دے بچوں شامل ہوگے نہیں جڑے دوست میں جان دے نا انہوں نے پتہ ہے کہ میں انہوں نے بندیاں جڑے سارے سال شاعر نہیں ہوندے اچھا میں صرف ادھے لکھنا جدہوں میں نے کوئی اٹھ کے کہندہ ہے بلکہ اندروں کوئی کہندہ ہے کہ ان بس لکھ واہ واہ بلکل او خواہو ایک فیز جڑا ہو ایک دن دو ہوئے ایک مہینے دو ہوئے چھ مہینے دو ہوئے اور میں عمومن پوری کتاب لکھ کے اٹھنا اچھا اس وقت لوگ میرے بارے جائے بھی کہندہ نے کہ یہ پلاننگ کر دینا اچھا علاقہ کوئی پلاننگ نہیں ہوں دی چیزہ کٹھیاں ہوں دی رہن دیانے اور وہ پر وجود جڑا ہے زخیرہ ایک ہوندہ ہے شاید وہ بھر جاندہ ہے اور پر وہ دا اظہار ہونے شدہ ٹرانس ہی نہ لمبا ہو جاندہ ہے ٹرانس جڑا ہے وہ ایک طرح ہو جاندہ اور اس ٹرانس ہی میں سوال پچھو نظم دے یسیم بن لگو دے بہت سارا پا دیتا ہے تجھے ساجہ جی خود اپنی غزل نو اپنی نظم تو کمیں باق کر دیو آخرو کیڑی چیز ہے جڑی تجھے اپنی نظم آدھے جڑیاں ہیں نیا پر میانے ہیں نیا من پانتیاں کیڑی چیز ایسی ہے کہ جڑی توانو غزل جڑی ملے بے لکھن دے کر دی مجبور یا تجھے سمجھ دیو کہ اے چیز غزل جڑی آسکتی ہے میں نظم ہی نہیں کہہ سکتا یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا فنومنہ ہے کہ جیدہ تجھے نکھڑا نہیں کر سکتے کیونکہ ایک کی بندہ جڑا ہے وہ نظم بھی لکھ رہے آندہ ہے وہ غزل بھی لکھ رہے ہیں وہ کافی بھی لکھ رہے ہیں وہ افسانہ بھی لکھ رہے ہیں اور وہ تنقید بھی لکھ رہے ہیں یعنی میں سارا کچھ ہی لکھ رہا ہوں یہ میرا خیال ہے کہ موضوع ہی تیہ کر دا ہے کہ انہوں کے اس طرح دی فارم چاہی دی یعنی جدہ تسی کوئی ایسی گل کرنا چاہی دی دوم اس نے جو نہیں کہا جا سکتی اور وہ دیوازتے ایک اور فارم چاہی دی تو نظم دی کوئی شکل بن جاندی اچھا نظم دی بھی کوئی متین حیث نہیں ہے کہ دی کوئی نظم کسے حیث ہے کوئی کسے حیث ہے کوئی ازاد ہے کوئی پابند ہے کوئی مرہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ موضوع دی جڑی ہے نظاکت ہوئی تیہ کر دی ہے کہ انہیں کس وجود ہے جا اپنے آپ نے اظہار کرنا ہے پھر ایک چیز ہے نا جڑی نظم دی بچے ازادی ہے جڑی غزل دی تے جڑی 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 باندھ دا غزل دا جڑی سٹرکچر ہے وہ دی ایک خاص اچھا میں عرض کرنا ہوں کہ میں نظم دی بچے ازادی محسوس نہیں ہے اچھا اچھا میں نے دا ہے لگ دا ہے کہ ایک چوکٹہ جڑی اندر میں رہنا ہے اور وہ دی چیز ہے اپنی گل کرنی ہے اچھا بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ چوکٹہ نظم دی ترہا چوٹے چوٹے روشن دا نہیں بنے ایک بڑا کمرہ جڑی جڑی جو میں باندھا اور وہ دی چیز میں اپنے آپ نے ازاد کرنی کوشش کرنا ہے بہ 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 بہت اچھی گل کی تھی اسی توڑا ایک کلام سنننے یا استاد تارکبال کو لوں اور فیت ورنہ کچھ اور دو چار گلن کریں گے جی استاد تارکبال صاحب ہوں تو سانو کلام سنو موسیقی 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 کوئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے فارے بکھا جا کوئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا چار چکے رے ستے خیرانے چار چکے رے ستے خیرانے مرکیوں گی بار روئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے فارے بکھا جا کوئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے مرکیوں گی بار روئی جانا آئے مرکیوں گی بار روئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے مرکیوں گی بار روئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے فارے بکھا جا کوئی جانا آئے مرکیوں گی بار روئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے مرکیوں گی بار روئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے فارے بکھا جا کوئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے مرکیوں گی بار روئی جانا آئے مرکیوں گی بار روئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے کانو چلا کوئی جانا آئے موسیقی 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 دوسری چیز ہے کہ بابیاں نے اپنے دتے ہوئے جڑا مدلے بھی لینڈسکیپ سی اور لوکیل سی وہ دے وجہ تے انہاں نے قیامت تک زندہ رہنالی شاعری کیتے اور بھٹی شاعری کیتے اور وہ شاعری دا کوئی مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا لیکن انہاں دا جڑا تخلیقی تجربہ اور انہاں دا زندگی تجربہ جڑا ہے وہ ظاہر ہے انہاں نے اس طرح کمینکیشن دی سولن سی انہاں دی علوم و فنون دے بچے انہی ترقی نیسی ہوئی انہاں دی کائنا انہاں دی دنیا دے بارے جانکاری جڑی ہے جڑی آج سانو حاصل ہے انہاں نے وہ کمینکیشن دی سولن نیسی اے آج دے آدمی نے انہاں نے جڑی شاعری کیتی ہے انہاں نے وہ دے تو استفادہ دے کیتا اور بڑا پروائے استفادہ کیتا ہے لیکن اے اتھے رکھ نہیں گئے انہاں نے جڑا ملے اتھو استفادہ کر کے انہاں نے پھر اپنی راہ کر دی اور او راہ دی دی ہے وہ آج دے آدمی دے اندر نو اپیل کر دی ہے انہاں دے ملے بے بے سبحان اللہ بہت اچھی گل کیتی تسی اور ہر اہد اپنے مسئلے اندینے اور اگرچہ مہت اس گلنو منیہ کے ساڑھے بابیاں نے افاق کی شاعری کیتی ہے پوری دنیا لئی اور ہمیشہ لئی او دی ریلی وینسی بھی ہے آج بھی اسی باب بلے شانو پڑھنے ہاتھ لگتا ہے کہ آج دے دور دی گال ہے لیکن کچھ مسئلے دور دی گال بالکل سچی ہے کہ کچھ دس رہا آج دے تسی دیکھو کمپیوٹر آئیز دور ہے سوشل میڈیا دہ دور ہے پھر سانو کتنی زیادہ ساولتانے جڑا ہے پنا سی راپتے ساڑے نے او دو دے راپتے پیدا لے بابیاں تسامنے جنیٹک انڈینیرنگ آلا مسئلہ نہیں سی گلوبل فائننس نہیں سی سائنس اور تیکنولوجی نے جو ساڑنوں ساولتا اور جو ساڑے نلترہ ہوگی تے نے وہ بابیاں نا مسئلہ نہیں بلکل بلکل ٹھیک پروکسی جنگہ دا تسابق نہیں سی جی بسم اللہ میں کتنے بھی ساڑے برزول کے لکھنوالے نے انہ سارے انہوں نے صرف پڑے آئے بلکہ انہوں دوستان دنال بلکہ گایا بھی ہے اچھا اور بابا فرید تولہ کے تھے شاہ حسین بلکہ انہوں نے بات دے بھی کچھ شاعر جنہوں نے جاندے فضل شاہ نے یا سہد حسین نے یا آشم شاہ نے انہ سارے انہوں نے اسی بڑی توجہ نال اور بڑی محبت نال سبکن سبکن بڑے اور اکے کونہ دا مصرہ جائے ظاہر ہے کہ وہ پرانی شاعری نال یا ساڑی روایتی شاعری جنہوں نے جڑن دی وجہ شہدے ہی ہے لیکن یہ چیز میں محسوس کیتی ہوئی اسی کہ جڑے ساڑے بزرگ سن ظاہر ہے وہ جنگل بیلیاں جڑے اندر سن یا دور اندر سن لوگ کاندے نالوں میں محسوس کیتا ہے کہ اسی لوگیں ہیں جو رہے کہ لوگ کاندے نال نہیں جڑے اور میری جڑی شاعری دا مطلب اگر تو اسی انہوں نے فرق کر دے جڑا تو ظاہر ہے اسے شاعری جنہیں زبان بھی ہوئی ہے اور میں کوشش کیتی کہ میں اپنی میری جڑی مطلب میری زبان نے وہ لکھا جڑی ساڑی پنجابی شاعری دا عدوی روایہ یا عدوی لے جائے لیکن انہوں میں اس طرح کیتا ہے کہ جڑی آج دے بندہ دا اکلاپا ہے انہوں نے ظاہر کرنے واسطے استعمال کیتا ہے اور جڑی اسی حجوم میں جو رہ کے تنہا ہو گئے ہیں میری شاعری شاید وہ دنہ ہوئے گی بہت اچھا تے تجھ سا انہوں کوئی جو آخر وچے ہونا پنا ہے کلام کچھ سنا ہوگی کیسا ہوگی یہ میں پچھلے دن میں جو کچھ بولیاں لکھی ہیں میں انہوں نے جو کچھ سنانا دوں جی بسم اللہ کہ اکبر کے کسے نے میں نو تکیا تیتان من رنگیا گیا آگے بھر کے کسے نے میں نو تکیا تیتان من رنگیا گیا قد سکھنی کھڑی وچ ویڑے قد سکھنی کھڑی وچ ویڑے ابو اکانڈ نال لے گیا اور پی دس دے توے دے تارے پی دس دے توے دے تارے ایک گھر خیری میری وسدہ پی دس دے توے دے تارے ایک گھر خیری میری وسدہ جب اٹکیسی میری کسے نا تھے جب اٹکیسی میری کسے نا تھے تے انہوں کی میں دس پہ گئی جب اٹکیسی میری کسے نا تھے تے انہوں کی میں دس پہ گئی نیمے راٹ چنان دی مندہ نیمے راٹ چنان دی مندہ تے آج تیرے لڑ لگے نیمے راٹ چنان دی مندہ آئی تیرے نال گیا کوئی غیب تو ولدہ دے وے کوئی غیب تو ولدہ دے وے مجد او دا ناس اور دا کوئی غیب تو ولدہ دے وے مجد او دا ناس اور دا کدی ویخ نجا کے چانے میرے آ کدی ویخ نجا کے چانے میرے آ ابو اے نال کون سیک دا کدی ویخ نجا کے چانے میرے آ بوک چڑ گئی بنیرے اتے کود کے بوک چڑ گئی بنیرے اتے کود کے تے کاما دی کوکار پہ گئی سبحان اللہ بوک چڑ گئی بنیرے اتے کود کے تے کاما دی کوکار پہ گئی آگ نچ دی پھرے ویچ بیلے آگ نچ دی پھرے ویچ بیلے تے لوکیوں نو ہی راہ دے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آج نشدی پیرے بیچ بیلے آج نشدی پیرے بیچ بیلے لوگی انہوں ہی راکھ دے سباناللہ آج سونف کے مڑی آسا کرنو آج سونف کے مڑی آسا کرنو تی دیو میرے گر جمپے آج سونف کے مڑی آسا کرنو تو دی میرے گھر جم پی کیڑے نا دا ورد کرندے کیڑے نا دا ورد کرندے یہ تاریاں دے بھول بلیے کیڑے نا دا ورد کرندے یہ تاریاں دے بھول بلیے نی گھر فوک لیا میں اپنا نی گھر فوک لیا میں اپنا کسے دی کولی تاراں واہ 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 سبحان اللہ گھر فوک لیا میں اپنا کسے دی کولی تاراں سبحان اللہ پھر دریا سی تلی اتلا کے میں ہور کڑا ڈانڈ بڑھ پھر دریا سی تلی اتلا کے میں ہور کڑا کریں سبحان اللہ آگ نشدی فیرہ بیلے لوگ کی انہیں ہیر سبحان اللہ ہیر ساڑھی کلچرل ہیرویں لیکن گلے کی ہیر نو ایس طرح آگے دے نال سبحان اللہ ایک بلکل نوکل آٹا آگے ایک نواز اگلام سہن ساجے صاحب بہت شکریہ آڑے آرنا لے اڈیاں سونی ہیں گلناں اڈی سونی شاعری اور پھر کلام جڑا پیش کیتا استاد طائر اقبال اورا نے بہت شکریہ تو آڑا حسین مجرور صاحب تو آڑا بہت شکریہ تو سیڑی سانج پائی ہے تو آڑی گال باتیں ہمیشہ ہی بڑا کوئی جاہخص کرنے ہیں سوج سے آنفنا پری اندی ہے خاکار ایدر غازی صاحب تو آڑا بہت شکریہ تو اسی نظم دے والنا بہت شکریہ گال بات کی تھی تو آج میرا حیال ہے کہ غلام صاحب صاحب دا پروگرام دورہ رہ گیا اس سے باوجود اس لیے کہ اسی نظم دوبارہ بلانگے اور اندیاں کافیاں بھی ریکارڈ کروانگے سنانگے اور اندیاں بولیاں بھی کیونکہ مہاندریاں تے بھی گال کرانگے تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوئے گی اور تسی سن دے بھی رو دیکھتے بھی رو پلاک لوگ سٹوڈیو اپنی زبان نال جڑت پیدا کرو اور اپنی اہو جڑے وڈے شاعر جنہاں نے زندگی دا فلسفہ تو آڑے سامنے رکھے ہیں انہوں پڑھو تو انہوں سمجھو میرے اجازت دیو رب راکھا